وہی براہ راست دیکھا جا سکے گا سنا جا سکے گا تو میں چلتا ہوں اب مولانا شہریار آبدی صاحب کی طرف جن کی گہری نظر ہے عالمی حالات پر بھی اور آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہر موقع پر الحمدللہ آواز بلند کرنے میں آگے آگے رہتے ہیں مولانا سید شہریار آبدی صاحب جنت البقی کے حوالے سے امدان جنت البقی کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے ہیں البقی فاؤنیشن اور ہیدر ٹی وی کے زیر احتمام یہ جو احتجاجی سمینار ہے نشستہ ماری اس میں محمد علی محمد صلاوات اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد اسلام علیکم آباز آری جی جی بلکل بہت اچھی علیکم و السلام علی محمد عالمین و صلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین و لانت اللہ علی آداء مجمعین الی قیام یوم الدین وقال اللہ تعالی وحوہ اسدق القائلین قل لا اسألکم علیہ اجرا اللہ المبدت فی قربا سب سے پہلے بقی ارگنائزیشن کہ خدا ون تبارک بطالہ ان کے تمام اراغین اور خصوصاً روح روان مولانا حجرت الاسلام والمسلمین سید محمد مہدی آبدی صاحب اور ان کے دیگر رفقہ کیونکہ جتنی دعائیں کی جائیں اور جتنی تعریف کی جائیں کم ہے لہذا ان کا سب سے پہلے اس کی عنوان سے ذکر کرتے ہیں کہ جو تحریک انہوں نے شروع فرمائی ہے بقی ارگنائزیشن کی جانس سے اور جس نحج پہ انہوں نے کام شروع کیا ہے کہ مجالز بھی منقد کر رہے ہیں احتجاج بھی منقد کر رہے ہیں اور دوسرے لیگل طریقوں سے عالمی اداروں تک بھی بات پہنچا رہے ہیں اور دنیا کے مشہور ترین جو اٹرنیز اور قانوندان ہیں ان سے بھی اس مسئلے کو آگے اور دنیا کے مختلف اداروں تک پہنچا رہے ہیں اور ایک ایسی تحریک چلا رہے ہیں جس میں تمام ہی پہلوں پر توجہ دے رہے ہیں اور جس جس طریقے سے احتجاج ہو سکتا ہے وہ سارے ہی کام انجام دے رہے ہیں لہذا سب سے پہلے گزارش ہے تمام مؤمنین و مؤمنات سے کہ ان کے اس حدف میں کامیابی کے لیے اور توفیقات میں اضافے کے لیے اور صحت اور سلامتی کے لیے کیونکہ اس کام کو ان لوگوں نے احسن طریقے سے اب تک انجام دیا اور بہترین طریقے سے آگے بڑھانے کے لیے کا اس کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ کس طرح سے آثار اسلامی کو منحدم کیا اور سر فہرز جو بخص کا اظہار کیا وہ بقی سے کیا اب بقی کو منحدم کرنے میں بلا شک بہت زیادہ بخص کا دخل ہے اور یہ بخص یہ کہہ دینا کہ اس کا تعلق صرف آج کے وہارویوں سے ہے سعودیوں سے ہے یا بعض دفعہ کہہ دیا جاتا ہے جس کے پیچھے بیٹشن ہیں استعمار ہے سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن یہ آج کے دور کے لیے کہا جا سکتا ہے لیکن در حقیقت یہ سلسلہ بہت پرانا ہے اور یہ اس نفاق کا جلوہ ہے کہ جب حتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تھے اور ان کی مخالفت کی جاتی تھی اور یہ اس نفاق کا جلوہ ہے کہ جب اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو ہزیان اور حجر اور بکواس کہا گیا یہ نتیجہ اس نفاف کا ہے کہ بعد قتل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد شہادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آل پر ظلم کا سلسلہ شروع گیا آج تو ان کی قبروں کو منحدم کیا گیا ہے لیکن کل اسی سلسلے نے انہیں قتل کیا تھا آج جناب سیدہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منصوب مختلف مقامات میں ان کی قبور ہیں ان میں سے ایک مقام بقی ہے اور بقی میں بھی کئی جگہ ان کی قبور مولا امیر المومنین نے بنائی تھی تو آج تو ان سے منصوب قبور کو یا قبر کو منحدم کیا لیکن کل تو ان کو درو دیوار کے درمیان ان کی پسلیوں کو توڑا ان کی فرزن کو قتل کیا ان کے شہر کی قلی مرسی کو ڈالا گیا ان کی آل اولاد پر ظلم کیا گیا اسی طرح سے باقی چار آئم علیہ وسلم پر جو ظلم کا سلسلہ رہا وہ بھی چھپا ہوا نہیں ہے لہذا بعض دفعہ گفتبو میں گو کہ یہاں تو ایسا کوئی نہیں ہے اور نہ کسی نے ایسی گفتگو کی لیکن ابھی کچھ دیر پہلے بھی ہم گفتگو سن رہے تھے کسی کی کہ اس میں استعمار کا ہاتھ ہاں استعمار کا ہاتھ ہوتا ہے مثال کے طور پر ڈیوائیڈ اینڈ رول کے لیے ہوتا ہے یا جس ملک کو کالونی بنانا ہوتا ہے وہاں پر وہ انڈرفیر کرتے ہیں اور ریگارڈلیس ریلیجن یا سیکٹ کے وہ جو بھی ہوتا ہے وہاں پر فرقہ یا گروہ یا قبیلہ یا قوم یا نسل بلا شک انہیں ایکسپلائیڈ بھی کرتے ہیں اور ڈیوائیڈ کرنے کے لیے مختلف کام بھی کرتے ہیں ان چیزوں کا انکار نہیں کیا جا سکتا لیکن ان چیزوں کو فقط یہ کہہ کہ استعمار کی سازش ہے لیمیٹڈ بھی نہیں کرنا چاہیے بلکہ جس طرح سے ایک بیماری کے مختلف اسباب ہوتے ہیں کسی ایک سبب کو فقط نہیں کیا جاتا بلکہ کہا جاتا ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے اور ان سب کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے تو جنت البقی کے انہدام میں اور شہدائی اوہد کی قبور کے انہدام میں اور جنت المعلہ کے انہدام میں در حقیقت جہاں اور عوامل ہیں لیکن جو سب سے اہم چیز ہے وہ بغض اہل بیت علیہ السلام ہے اب زمین ایک چیز کی جانب توجہ دلائیں کہ وہ بعض دفعہ یہ سننے والوں کے لیے کہ مومنین کو کھیرا جاتا ہے کہ مثال کے دور پر جو اہل بیت کے مقابلے میں آئے یا کچھ عرصے پہلے ہم ماہ رمضان میں دیکھ رہے تھے کہ امام حسن علیہ السلام سے جب گفت گوری سے یہ کہا جاتا تھا کہ جی دو مسلمان گروہ کے درمیان صلوح کا سبب بنیں گے یا دو مسلمان گروہ کے درمیان جنگ ہوگی تو اس کا مطلب ہے مسلمان ہے تو یہاں پر ہمیں واضح بتانا چاہیے کہ ہم نے کہا کہ اہل بیت علیہ السلام جو ہیں کافر لیکن اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح فرمایا ہے یا علی لا يحبوك الا مؤمنون ولا يبغضوك الا منافق ان کے آئے تم سے کوئی محبت نہیں کر سکتا مگر یہ کہ وہ مؤمن ہوگا اور کوئی بغض نہیں رکھ سکتا مگر یہ کہ منافق ہوگا لہذا بغض اہل بیت والے منافق ہیں ظاہری اعدوار سے مسلمان ہیں جیسے کہ عبی ابن کعف کا نماز جناز رسول اللہ صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھایا تو کیا اس کی فضیلت بڑھ گئی محبت عبی ابن سلول کا تو کیا اس کی فضیلت بڑھ گئی یہ اور منافقوں کے ساتھ رسول اللہ صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم کا برداؤ کیا تھا کیا انہیں قتل کیا انہیں نجس سمجھا ان کے نکاح کو باطل قرار دیا نا منافق ہوتے ہی مسلمان ہیں اور وہ کفار سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں لہذا جب بھی بات ہو کہ جی آپ کسی کو کافر سمجھتے ہیں کہا جائے نہیں کافر نہیں سمجھتے ہم تو منافق سمجھتے ہی دشمنان اہل بیت علیہ وآلہ وسلم کو جس کے دل میں بغض ہے اہل بیت ہے جس نے بھی کوئی کام کیا اہل بیت کی مخالفت میں جاہے جنگ کی صورت میں جاہے زبان کے زرگے جاہے کسی کے زرگے منافق ہیں وہ اب احکام اسلامی بظاہر نافذ ہوں ان پر یہ بالکل ایک الگ موضوع ہے اور تمام منافقین کے اوپر اسلامی حکام نافذ ہوتے ہیں شادی کے عدبار سے طہارت کے عدبار سے کھانے پینے کے عدبار سے زبیہ کے عدبار سے تو یہ جو چیز ہے در حقیقت اس کا تعلق ہے بہت سے اہل بیت سے اب بقی فاؤنڈیشن نے بہت سارے کام کیے ہیں ممکن ہے وہ بھی کیا جو ہمارے ذہن میں تفاہ سے بھی آیا تھا اس کا بھی ذکر کریں کہ اپنے بچوں اور بچیوں کو ریلیٹ کرنے کے لیے اب سے اگر شروع کیا جائے جس قسم کی بھی آرٹ کا سہارا لیا جائے چاہے وہ آئل پینٹنگ ہو چاہے وہ وارٹر کلر ہوں چاہے وہ پینسل کلر ہوں چاہے وہ کمپیوٹر پر کسی طریقے سے کام کیا جائے کسی ایپ کے ذریعے سے کام کیا جائے اور اس میں اس کو ایک وسی دائرہ دیا جائے کہ آئمہ کے نام ہو خصوصاً جنب سیدہ کا نام ہو بقی سے ریلیٹ چیزیں ہو تو اس پر ایک نمائش رکھیں اور بلا شک ان چیزوں کو جتنا زیادہ جو ہے وہ آگے بڑھایا جائے گا تو ایک وقت آئے گا کہ پورا گوگل جو ہے وہ بھرا بھا ہوگا بقی سے ریلیٹڈ بچوں کے مختلف کام ہوں گے اور پھر اس میں بخائدہ مختلف آرٹسٹوں کو جو اس فیلڈ سے ریلیٹڈ ہوں مثال کے طور پر کوئی اگر کمپیوٹر سے ریلیٹڈ ہے اور اس آرٹ کا ماہر ہے تو ان کو ایسے جج بھی بلائے جائے اور بتایا جائے کہ آپ کا جو بھی کام بچوں کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی عجرت آپ نے اس طرح سے ادا کی ہے اور آپ کو قرب نصیب ہوگا ہر حال میں چاہے آپ کی پینٹنگ اور ڈرائنگ کسی بھی لیویل کی ہو آپ کو قرب ملے گا محمد والے محمد علیہ السلام کا لیکن دنیاوی اعتبار سے ان کو بلاخر کچھ انام بھی دیا جائے اور اس سے کیا ہوگا کہ جب بھی بقی کو سرچ کیا جائے گا تو ہزاروں کی تعداد میں مختلف ایج کے بچوں کی بچیوں کی اور بڑے افراد کی بڑے بڑے آرٹسٹوں کو بھی شامل کیا جائے جو بہترین قسم کے چیلی کراف ہے ان سب کو شامل کیا جائے تو یہ خود ایک احتجاج کے بہترین طریقہ ہوگا کہ ہم مظلومیت اہلِ بیت علیہ السلام کچھ رکھنے نہ اور جس جدید طریقے سے ہو سکے اہلِ بیت کی مظلومیت وہ پچھ آگے کریں اور جس نقطے کی جانب ہم نے توجہ دلائی کہ یہ نفاق کا نتیجہ ہے تو اس کی جانب ہم توجہ دلائیں کہ خود جو واقعات ہم نے بھی سنیں اور جب میں بقی گیا تھا اس وقت بھی یہ دیکھنے میں آیا کہ زیادہ جو پہرہ ہے وہ ہوتا ہے ان قبول مبارک کہ اردگرد کے جو اہلِ بیتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منصوب ہوں مثال کے طور پر وہ قبر جو جناب عثمان بن مزعون کی ہے کہ اسے عام طور پر عثمان بن افان کی قبر کہہ دیا جاتا ہے لیکن وہ جناب عثمان بن افان کی نہیں بلکہ جناب عثمان بن مزعون کی ہے لیکن خیر کسی کی بھی ہے وہاں پر پہرہ نہیں ہوتا وہاں پر کیوں نہیں ہوتا پہرہ کیونکہ وہاں چاہتے ہیں یہ لوگ کے لوگ جائیں کسی طریقے سے امہات المومنین سے منصوب تھی جگہ باہرہا نہیں ہوتا اور اگر وہاں جا کے کھڑے ہو جائیں یہ وہ چیزیں ہیں جو خود میں نے پریکٹیکلی ٹرائے کی کہ بہت دیر کھڑا ہوا اس قبر پر جناب عثمان بن مزعون کی ہے لیکن منصوب جناب عثمان بن افان سے اور میں کھڑا بھی دہا لوگوں سے باتیں بھی کی لیکن کسی نے آکے نہیں ٹروکا بجائے کیا ہے کہ جی وہاں پر تو کوئی نہیں جایا تھا کم سکتے ہیں کوئی جائے اب لہٰذا اگر فرز کھڑا ہے تو وہ اس میں خوش ہیں کسی طریقے سے ہم نے ٹرائی کیا کہ جو قبور منصوب ہیں امہات المومنین سے وہاں پر بھی یہ لوگ سنسٹیو نہیں ہیں یہ اصل میں جو سنسٹیو ہیں اور وہاں پر ایک اور یہ نال لگاتے ہیں شروع تھے کہ یہاں پر اصحاب کی امہات المومنین کی اور مسلمانوں کی قبریں ہیں لہذا یہی ایک جملہ ہمارے سامنے بھی کہنے والے نے کہا لیکن یہی جملہ ایک قطیب کے کسی مومن کے سامنے کسی نے کہا تھا تو اس نے کہا کہ تم نے تم یہاں پر کھڑے ہو کر کیونکہ اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ اہل بیعت سے منصوب کوئی قبر ہے تو کوئی ہمیں پتا ہے سبحان اللہ اینہ یہی جملہ ایک شرطے نے مجھ سے کہا کہ ایک نہیں معلوم کس کی قبر ہے اصحاب ہیں وہ زمانے کے مسلمانیں مہادر مومنین ہیں ان میں سے کسی کی قبر کا کچھ نہیں مات اب آپ دیکھیں کہ ان کی خباستوں میں سے خباست یہ ہے کہ ان قبور تو بھلا جائے جائے لہذا میں نے اشارہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کی جانب اور پوچھا کہ یہاں کس کی قبر اور اتفاق سے یہی والا موضوع میں پہلے سن چکا تھا قطیف کے ایک مومن سے جب کہا گیا تو اس نے بھی ایسی اشارہ کیا لہذا میں نے بھی اشارہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے مبارک کے جانب کہ یہاں کس کی قبر ہے تو کہا اس نے کہ رسول اللہ کی اور شیخین کی ہم نے کہا پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے تمہیں کیا معلوم ہم نے کہا ہزا بتواتر یہ بھی جو ہے تواتر کے ساتھ ثابت یہ پور جو ہیں آئمہ ارباہ کی اور باقی ان ہستیوں کی ہیں تو ان لوگوں کا جو کام ہے ایک جانے بہت سے اہلِ بیعت ہے کہ جو سب سے مین ان کا پرابلم ہے اور دوسرا جو ان کا حدف ہے سعودیوں کا اور وہابیوں کا خصوصا وہ ہے کہ اسلامی ہیریٹیج کو ختم کیا اچھا جب کوئی چیز ہوتی ہے مثال کے طور پر یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا پتے وہ جگہ انہوں نے ختم کرے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہتے تھے وہ جگہ انہوں نے ختم کری یہاں پر انہوں نے پانی پیا یہاں پر وہ تشریف فرما ہوئے اب اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ ان کا ایک وجود مبارک تھا یہ لوگ آثار ختم کر رہے ہیں کیونکہ آثار دلیل ہوتے ہیں کسی کے وجود دوسری جانب جو دشمنان اسلام ہیں بعض وہ کتابیں لکھ رہے ہیں اور ایک نیا ایشو اٹھایا گیا ہے جو پہلے بھی ہم نے ڈسکس کیا کہ ایک دو ایسی کتابیں بھی آئی ہیں محمد ایکزسٹ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایک شبہ مطرح کیا جا رہا ہے کہ واقعا ان کا وجود بھی تھا کہ نہیں تھا اب آج ممکن ہے کوئی یہ سوچے کہ اتنا خطرناک کام نہیں ہے نہ یہ خطرناک ہو سکتا ہے اگر اسی طرح سے آثار کو مسمار کیا جاتا رہتا لیکن آج جو آثار باقی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس میں بہت بڑا دخل اہلِ پیت علیہ وآلہ وسلم کی چاہنے والوں یہ کیس بالکل ایسا ہو جاتا جیسے کہ انڈیا میں بھی بعض دفعہ بعض جو ہندووں کی پرسنیلٹیز ہیں خود ہندو ان کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں کہ ان کا کوئی وجود خارجی نہیں یہ سٹوریز ہیں لہذا وہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ کچھ جگائیں بتائی جائیں کہ یہاں پر وہ کتھے لہذا جو پابری مذجد کا کیس ہے اس کے پیچھے ایک سلسلہ یہ بھی ہے مثال کے طور پر گاندی نے اور باز نے کہا تھا اور اسی طرح سے بعض اور لوگ کہتے تھے کہ رام کاؤ کے وجود رہی ہیں یہ فقط ایک داستان یہ لوگ داستانیں فوکس سٹوریز ہیں اب وہ مجبور ہیں ایک جگہ ثابت کریں جگہ ثابت کر کے وہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس کا اس ہستی کا ایک وجود خارجی تھا اینن یہی کام کیا جا رہا ہے کہ وہاں پر وہ وجود خارجی ثابت کرنا چاہ رہے ہیں اور ہمارے ہاں جو نباسب ہیں جو بہابی ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود جو ہے وہ مشکوک بنانا چاہ رہے ہیں ظلم ہوا اور دوسرے جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کخصیت کو خراب سے خراب کیا جاتا ہے اور بلا شک اشرف الانبیاء کی ذات پر حملے جتنے صحیح ستہ سے ہوئے اور جتنے بعض دیگر مسانید اور کتب اہل سنت سے ہوئے اتنے کئی اور سے نہیں ہوئے اب ممکن ہے کوئی سوچے کہ اس میں اہل سنت کی توہین ہو رہی ہے نہیں بلکہ ان کو دعوت دی جارہی ہے کہ وہ ان کتابوں کے بارے میں سوچیں یا ان کتابوں کو اہمیت دیں ان کے لکھنے والوں کو اہمیت دیں اپنے مذہب کو اہمیت دیں یعنی اپنے علماء سے جو کچھ لیا اس کو اہمیت دیں یا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اہمیت دیتے ہوئے بہت سارے لوگوں کا انکار کرنا ہوگا بہت سارے لوگوں کی مظمت کرنی ہوگا لہٰذا بقی کا جو موضوع ہے یہ در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مرتبط ہے اور ان کی آل سے مرتبط ہے اور اس کی مخالفت جو ہے یہ نتیجہ ہے اسی مخالفت کا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں شروع ہوئی تھی اور اس کے بعد جو نتیجہ نکلا وہ اہل بیت علیہ وسلم پر ظلم کے ذریعے سے نکلا اور آخر اہل بیت علیہ وسلم کا نام ہے دنیا بھر میں وہ در حقیقت اہل بیت کے چاہنے والوں کی وجہ سے ہے انہی کسی ذکر کی وجہ سے ہے چاہے وہ غم کا ذکر ہو چاہے وہ خوشی کا ذکر ہو چاہے نصر کی صورت میں ہو چاہے اشار کی صورت میں ہو سوز ہو سلام ہو نوہا ہو مرسیہ ہو یا مقبطیں ہو یا کوئی بھی چیزیں ہو لہٰذا جس جس طریقے سے ذکر ہو سکتا ہے محمد والی محمد علیہ وسلم کا ان تمام طریقوں کو استعمال کرنا چاہیے اور جس جس ٹیکنولوجی سے اور جس جس آرٹس سے ہو سکتا ہے ان تمام آرٹس کو ہمیں استعمال کرنا چاہیے اور اپنے نوجوانوں کو ابھارنا چاہیے کہ جو جو چیز پوسیبل ہے جو ہمارے بہم و گمانے میں بھی نہ ہو ان تمام چیزوں سے اہل بیت علیہ وسلم کا ذکر ہو ان کے فضائل بیان ہو ان کے مسائب بیان ہو اور جس طریقے سے دوسروں کو آشنا کیا جا سکے اور اہل بیت کی جانے دعوت دی جا سکے پھر میں ارز کروں جو ٹیکنولوجی استعمال ہو جو آرٹ استعمال ہو وہ سب ہمیں استعمال کرنا چاہیے دعا ہے کہ خدا تبارک بطالہ اس بقی کی تعمیر ہماری زندگی میں ہو جائے اللہی آمین اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اور حج بھی انہی کی معیت میں ہو اور بقی کی زیارت بھی انہی کی معیت میں ہو وصلاة اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم